اللذی لیسا لثفتہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائقہ بقدرتہ ونشر جوحہ برحمتہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سکدنا ومولانا بالقاسم محمد وَأَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْثُمِينَ الْمَزْلُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَمِينَ اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى فی محکمِ کتابِه وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقْ وَهُوَا أَثْدَقُ السْوَادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْلَيْلِ اِذَا يَقْشَا وَالْنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَا وَالْعُنْسَا اِنَّا سَعْيَكُمُ الْلَشَتَّى دُرُودِ جِبِلْكِ محمد آلِمِينَ اربابِ اعزاء کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی حسنیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس متحر طیب طاہر ذکر ہے پروردگارِ عالم نے انسانوں پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں تمہاری کوششیں پراغندہ ہیں تمہاری کوششوں میں انتشار ہیں ہاں مگر وہ فائدے میں ہے فَعَمَّا مَنْ عَعْتَا وَالْتَّقَا وَسْوَدَّقَا بِالْحُسَنَا جو عطا کرے جو تقوی اختیار کرے جو بہترین کی تذدیق کرے رب اعلان کر رہا ہے کہ بس وہ فائدے میں اور انسانوں کی کیفیت پہ جب پروردگارِ عالم نے گفتگو کی کہ جب دنیا میں آ رہا ہے تو عالم کیا ہے فرمانے لگا وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّحَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَا پروردگارِ عالم نے حضرتِ انسان کو صاحبِ عقل بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو مخلوقات پہ چنا گیا اور تمام مخلوقات میں اشرف بنایا گیا اگر ہم تھوڑی سی دلقت کریں اور ذرا اس بات کی طرف رجوع کریں کہ کائنات کو جو فلسفہ نے تقسیم کیا ہے اس کی تقسیم کچھ اس انداز سے ہے کہ سب سے پہلا یعنی سب سے نچلا درجہ جمادات کا رکھا ہے جمادات یعنی میٹر یعنی مادہ جس میں لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہو بس ان تمام صفتوں میں ایک صفت نشنمہ کا اضافہ ہو گیا کل تک جمادات میں تھا درجہ بلند ہوا نبتات بن گیا اب لمبائی چوڑائی گہرائی نشنمہ کی طاقت ان صفتوں میں ایک صفت حرکت کا اضافہ ہوا کل تک نبتات تھا درجہ بلند ہوا ہیوان بن گیا لمبائی چوڑائی گہرائی نشنمہ کی طاقت چرنے پھرنے کی صلاحیت ان تمام صفتوں میں ایک صفت اقل کا اضافہ ہوا کل تک ہیوان تھا درجہ بلند ہوا انسان بن گیا اگر تو بات پہنچا پایا میں یعنی ایک صفت اقل آگئی ہیوان تھا درجہ بلند ہوا انسان بن گیا یعنی اگر میں بات اُلٹ کے کروں کہ ہر نبات جماد ہے مگر صاحب نشنمہ ہر ہیوان نبات ہے مگر صاحب حرکت ہر انسان ہیوان ہے مگر صاحب اقل ترجہ ہے سب اب لمبائی ہے چوڑائی ہے گہرائی ہے نشنمہ کی طاقت ہے چرنے پھرنے کی صلاحیت ہے قوت اقل ہے ان تمام صفتوں میں ایک صفت وحی کا اضافہ ہوا کل تک انسان تھا درجہ بلند ہوا نبی بنا رسول بنا اب ایک سوال کروں گا اور یہی سے گفتگو آگے بڑھ جائے کل تک انسان تھا صفت وحی کا اضافہ ہوا درجہ بلند ہوا نبی بنا رسول بنا اب ایک سوال کا جوا دیجئے یہ جو حیوانیت سے انسان کو بلند کیا کس شہ نے کیا عقل نے کیا ٹھیک اور یہ نبی کو رسول کو انسانوں سے جو بلند کیا کس شہ نے کیا وہی نے کیا تو بس یہی سمجھانا ہے جتنا فرق حیوان و انسان میں جتنا فرق حیوان و انسان میں ہونا چاہیے جتنا فرق انسان و نبی میں ہونا چاہیے چونکہ حضرت انسان کو پروردگار عالم نے عقل دی اور جہاں عقل ہوگی وہیں سرکشی ہوگی تو ضروری تھا کہ عقلوں کی سرکشی کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ انتظام کیا یہی وجہ رہی کہ ایک مکمل انتظام کیا کہ جو عقلوں کو کنٹرول کر سکے ایک احتمام کیا اور ایک بھرپور احتمام تھا جو عقلوں کو کنٹرول کر سکے اسی احتمام کا نام ہدایت تھا اور جو ہے میرے سننے والوں کی اسی احتمام کو ہدایت کہ جو عقلوں کو کنٹرول کرے تو کیا خیال ہے آنکھیں دیکھتی ہیں کان سنتے ہیں نہ دیکھتی عقل ہے آنکھ ایک ذریعہ جو ہاتھ رہیں گی تو انشاءاللہ محضوظ ہوں گے سنتی عقل ہے کان ایک ذریعہ آنکھ وسیلہ ہے ذریعہ ہے دیکھتی عقل ہے سنتی عقل ہے کان ذریعہ تو عزیزوں بس یہی سمجھ لیں کہ جب حضرت انسان کا یہ چھوٹا سا جسم بغیر وسیلوں کے نہ چل سکے تو پوری کائنات وسیلوں کے بغیر کیسے چل جائے بہت آسان کرنا چاہ رہا ہوں بات تو اچھا پھر یہاں بات ہو گئی نہیں اب اگر آنکھ خراب ہو تو صحیح تصویر عقل تک نہیں پہنچے گی ہے ایسا یا ایسا یعنی صحیح تصویر کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر تو بات پہنچ گئی صحیح تصویر عقل تک نہیں پہنچے گی سمات خراب ہو تو صحیح سمات صحیح آواز عقل تک نہیں پہنچے گی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وسیلے کو بے عیب ہونا چاہیے یعنی سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب مختصر جسم کے لیے بے عیب وسیلے درکار ہیں تو اتنی بڑی کائنات کے لیے عیب دار وسیلے کیسے ہو جائیں گے تو پروردگار عالم نے ایک احتمام کیا ایک انتظام کیا کہ عقلوں کو کنٹرول کیا جائے چونکہ انسان کو صاحب عقل بنائے اسی لیے پروردگار عالم نے پہ در پہ مسلسل حادیوں کو بھیجا مسلسل حادی جائے جو عقل کو کنٹرول کرے تو جو عقلوں کو کنٹرول کریں گے وہ اپنے زمانے کے عقل منترین ہوں گے یا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء آئے عقلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آدم نبی خدا اپنے زمانے کے عقل منترین اللہ اپنے زمانے کے عقل منترین جناب عیشہ رو اللہ اپنے زمانے کے عقل منترین اور میرا نبی ہر زمانے کے عقل منترین میرا نبی ہر زمانے کے عقل منترین کیوں اس لیے کہ میرے نبی کفرمان مقدس کنٹو نبی میں اس وقت نبی تھا کب آدم مٹی و پانی کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ نبی مبشرین والمندرین کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ان کا کام اب مقصد بے عصد بتا رہا ہے پروردگار نبیوں کیا ان کا کام یہ تھا کہ بشارت ان کا کام یہ تھا کہ نظارت کریں جہنم کے خوف سے ڈرائیں ٹھیک بشارت دیں اور نظارت کریں پھر کسی مقام پہ آگے بھلا آوازی سورہ حدید کا مقام لقدر سلنا رسول نا بالبینات وانزلنا ماہم الكتاب والمیزان لیاکم الناس بالقص حمل انبیاء کے بھیجا کتاب میزان کے ساتھ موجزات کے بھیجا کیوں تاکہ انسانوں کو عدل پہ قائم رکھ جتے ہیں یہ عدل بہت بیس عیس ہے بہت قیمتی ہے کیوں بھیجا تاکہ انسانیت کو عدل پہ قائم کر سکتا اور اب ہمارے نبی کے بارے جب رب نے گفت گو کی تو ارشاد سمائے ہو اللذی بعث فی الامیین رسول من ہم کہ ہم نے امیین میں ایک رسول کو بھیدا برنگ اختہ کیا مبوز کیا جس کا کام یہ تھا کہ آیات کی تلاوت کرے کتاب کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم نفس کا نبی دن کے گرم وقت کی قسم ما ودا ک رب ک و ما ق نا تو آپ کا رب آپ سے کبھی ناراض ہوا نہ آپ کو کبھی تنہا چھوڑے گا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے آوازیں کردگار آئی قالا اب لم تومن اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے قرآن ہے کیا ایمان نہیں ہے خلیلِ خدا نے فرمایا قالا بھلا پہلے والے ایمان تو ہے ولیکن قرآن ولیکن لیتمعین قلبی اتمنان نہیں ہے ایمان تو ہے اتمنان نہیں ہے قرآن کون ہے خلیلِ خدا فرما تو پردگارِ عالم نے فرمایا اے ابراہیم چار پرندوں کو لیجئے ان کو زباہ کیجئے ان کے گوشت کو آپس میں مخلوط کر دیجئے اور ان گوشت کو جب مخلوط کر دیں تو مختلف پہاڑیوں پر ان گوشت کے ٹکڑوں کو رکھ کے واپس آ جائیے اور پھر واپس آنے کے بعد ان پرندوں کو آواز دیجئے وہ اڑ کے واپس تمہاری بارگاہ میں آ جائیں گے یہ قرآن ہے دوستو قرآن ہے ہاں تو یہ خلیلِ خدا فرما رہا ہے یہ ایمان ہے ولیکن لیتمائن قلبی اتمنان نہیں ہے اب آؤ اپنے نبی کی مقام تک پردگارِ عالم میرے نبی سے کہنے لگا یہ میرے نبی کی منزلت ہے میرے دوستوں اب جسے جملہ محسوس محسوس ورمائیے گا جسے رب نے نفس مطمئن نہ کہا ہو اب اگر وہ کسی کو کہتے کہ حسین منی وانامل الحسین یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان اب یہ ایک جملہ محسوس کی دے گا بات یہاں تک آگئی جو پیش کر رہا ہوں یعنی حسین منی وانامل الحسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے تو اب یہ جو کریمِ کربلا نے اپنے انسار کو فرزندِ رسول نواصہِ مصطفیٰ حسین ابن علی نے اپنے انسار کو یہ بتلایا کہ سنو کل تلوار توجہ کی دے گا کل تلوار زخم لگانگی کل لے دیکھاؤ لگانگے سب مطمئن تھے انسارِ حسین ابن علی مطمئن تھے حسین بتلا رہے ہیں کل سب شہید ہو جائیں گے سارے مطمئن کھلے ہیں تو زمانے والوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ مطمئن کیوں نہ ہو نفسی مطمئن ناکے سائے میں دا یا صاحب الزمان رود بھید ملک محمد آل محمد نفسی مطمئن ناکے سائے میں دا وہ خلیلِ خدا کہ ہمارے نبی یا آئیت حنف صلو المطمئن ارجعی الٰ رب کے راضیتا مردی فتخلی فی عبادی فتخلیل جنج اے نفس مطمئن ارجعی باپس آجا رب ایک قدم اور آگے بڑھوئے ایک زینہ اور چاہ کرے وہ خلیلِ خدا یہ ہمارے نبی رب کلیم اللہ حضرت موسی قالا رب بش رح صدری ویسر لی امری وحل اللقتم من لسانی یفقہو قولی وجعلی وزیرا من احلی حارون آخی قالا قرآن ہے قالا موسیٰ نے خود کہا کلیم خدا نے خود کہا کیا دعا مانا رب بش رح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقتم من لسانی یفقہو قولی اے پالنے والے میری سینے کو کھول دیں میری زبان کی گرہ کو کھول دیں یفقہو قولی تاکہ یہ میری باتوں کو سن سکیں سمجھ سکیں یہ کس وقت کہا جب رب نے حکم فرمایا اِذہَوِلَا فِرَوْنَا اِنَّهُ تَغَا اے موسیٰ جائیئے کہ فیرون نے بڑی سرسشی اختیار کیا تو کلیم اللہ نے کیا فرمایا قَالَ قَالَ یعنی کلیم خدا نے خود کہا علیہ علیہ میری سینے کو کھول دیں میری زبان کی گتھیوں کو سلجھا جا تاکہ یہ میری قول کو سمجھ سکیں وَجْعَلْ لِي قرار دے لی میرے بھی وزیراً ایک وزیر قرآن من اہلی جو میرے خاندان سے ہو حارونہ نام حارون ہے اخی رشتے میں میرا بھائی ہے یہ کلیم خدا نے قَالَ کلیم اللہ نے خود کہا ٹھیک اب آئیے میرے نبی کی طرح کلیم خدا نے خود کہا قَالَ اب میرے نبی قرآن کہتا ہے قُل اے حبیب میں کہتا ہوں کہ آپ دعا مانگیے یا صاحب زمان قَالَ اُدھر کلیم اللہ نے خود کہا ادھر اس مقام پہ جب ہمارے نبی کا معامل آیا تو رب کہہ رہا ہے قُل اے میرے حبیب میں کہتا ہوں آپ دعا مانگیے یعنی قَالَ اور قُل کے فرق کو سمجھئے موسیٰ خود کہہ رہے ہیں اور ادھر پروردگار ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے قُل میں کہتا ہوں کہ آپ دعا مانگیے پالنے والے یہ ماجرہ کیا ہے کہ بھئی اتنا امین رسول بھیجا ہے کہ اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانتا تو دین تمہاری مرضیوں پہ چھوڑ دے گا اتنا امین رسول بھیجا قُل حبیب میں کہتا ہوں ادھر کلیم خدا کی دعا میں کہتا ہوں کہ آپ دعا مانگیے کلیم اللہ نے دعا مانگیے ادھر میرے نبی کے بارے میں قرآن کہتا قُل حبیب کیا دعا مانگی ربِ ادخل مدخلہ صدق واخرجن مخرجہ صدق وجعلی من لدن کا سلطان النصیرہ اے پالنے والے مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر دے اور مجھے سچائی کے ساتھ نکال دے وجعلی کلیم اللہ کی دعا یاد ہے ادھر نبی معظم فرما رہے ہیں وجعلی قرار دے میرے لئے کلیم خدا نے مانگا کہاں سے تھا وزیر من احلی اپنے خاندان سے ادھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وجعلی من لدن کا اے پالنے والے اپنے پاس سے دے قرآن ہے قرآن ہے اے پالنے والے اپنے پاس اپنے لدن سے دے من لدن کا کیا دے سلطاناً طاقتور نصیرہ مددگار ٹھیک ہے نہ ہو گئی بات کہاں تک اب نبی خدا کلیم اللہ نے مانگا اپنے خاندان سے میرے نبی نے مانگا اس کے لدن سے اب جو بھی محمد کی نسرت کے لئے آئے گا اللہ کا صفاہی ہوگا آج پتا چلا کہ اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں بلایا تھا محمد تو اپنے پاس سے وزیر جو دینا تھا یا صاحب اے زمان اللہ کا ساキہ جعلی زمان صوت ہے محور بی بل ، زمان صوت ہے زمان صوت ہے والموات بی بلی فëر heinل بان شکری طور ب Belی بان کھر آپ بلی راجان صوت ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ ہے یہی آج کی گفتگو رکھ جائے گی جنگ ہے اس جنگ کے منظر کو لکھا کہ رسول کی ہمراہی میں بعض میں اختلاف کیا نام تھا لیکن بہت زیادہ مقامات وہیں کے دہاں پر یہی نام موجود ہے رسول کی ہمراہی میں میرے رسول کے جانباز صحابی حضرت ابو دو جانہ ربی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہمراہی رسالت میں جنگ لگے اس نائے جنگ میں حضرت ابو دو جانہ ربی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی تلوار ٹوڑ گئی اب دیکھئے صحابی نبی کی پوری معرفت رکھتا ہے وہ جو نبی کی مکمل معرفت رکھتا ہے جانتے ہیں کہ کیسی کرٹیکل کنڈیشن ہے دوران جنگ تلوار ٹوڑ گئی جانتے ہیں کہ مشکل کشائی یہی کریں گے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوڑ گئی نبی جھوکے خجور کی سوکیوی ٹہنی پڑی تھی اٹھائی حضرت ابو دو جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے پاس دی ہاتھ میں آئی تلوار بن گئی وہ نبی کا گلیر صحابی وہ نبی کا جانباز ساتھی پھر کفار سے جنگ لڑتا ہوا لشکر کفار میں ڈوب گیا وہی جنگ تھی کچھ دیر گزری کہ علی مرتضہ آگئے کہنے کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوڑ گئی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوڑ گئی اب نبی خیاموش ہے فرشتہ بولتا ہوا یا لا پتہ اللہ اللہ علیہ لا پتہ اللہ علیہ سائف اللہ تلوار ہو گئی بات کہاں تک تو میں ہاتھوں کو جڑوں یا نبی خدا جیسے حضرت ابو دودانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدور کی ٹہنی دی تھی تلوار ہو گئی تھی علی کو بھی ایسے ہی دے دیتے کہاں پعید نہیں یا آباد آئے تم نہیں سمجھو گے یہی تو زمانے کو بتانا ہے اگر سپاہی وہاں سے آیا ہے تو اسلحہ بھی وہی سے آنا آنا ہمارا آنا آان آج آن آج آئی آج آی جب کو آئیتا تو کیا ہوگا؟ سلو لو شپک رہی ہے اگر سفر کامدان سے بھاگو کوئی کہہ گا نکل کر نبی کے مدان سے بھاگو کوئی کہہ گا نکل کر نبی کے دیاں سے بھاگو کوئی کہہ گا نکل کر نبی کے مدان سے بھاگو کیوں؟ کیوں کہ آگے اچھتا پیلم دین کا گار لے والا ایک جھت کے شدر شایبر کو اکھارا لے گے میرے دوستوں میرے عزیزوں پہنچ گیا پیغام کہ اگر سپاہی وہاں سے آیا ہے تو اسراحہ بھی وہی سے آنا چاہیے یہی وجہ تھی کہ جب جب دین پہ بات آئی آلِ رسول ہمیشہ دین کی حفاظت کے لیے آئی عجر کمبل اللہ آنکھیں آنسوں سے ڈبڈبا گئیں شہزادی نے فرمایا کہ میں تیرے گھر کے سامنے سے ضرور گزروں گے تیرے گھر نہیں آو وہ بی بی رونے لگے حسن مولا آگئے کہا کیا ہوا کہا میں نے شہزادی سے اس طرح کہا بی بی فرماتی ہے تیرے گھر کے باہر سے گزروں گے جب یہ سنانا کہا صبر کرو میں حسین کو بلاتا ہوں لوہ دلداروں کریم کربلا کو بلائیا کہا کیا ہوا بھئیا کہا بھائی یہ کچھ کہہ رہے کہا ہاں بولو کہا میں نے شہزادی سے کہا کہ آپ ایک روز میرے گھر آئیے گا بی بی نے فرمایا کہ میں تیرے گھر کے باہر سے گزروں تیرے گھر نہیں آؤں غریب زہرہ نے بہن کو دیکھا سر جھکایا کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیرے گھر پہ ضرور آؤں گا اس بی بی نے آنسووں کو صاف کیا خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما تا آپ رسول کے بیٹے ہیں تاریخ و دن بتا دیں غریب زہرہ نے فرمایا کہ گیارویں کی شب ہوگی محرم کا مہینہ ہوگا ایک سٹھویں ہزری ہوگی میں تیرے گھر پہ ضرور آؤں گا وقت گزرتا رہا تاریخ نے لکھا کہ اس بی بی کا عقد اس کے باپ نے خولی سے تیہ کیا تھا عدداروں ساعتیں گدرتی رہیں اب وہ وقت آ گیا جو فرزند رسول نے دیا تھا دسویں کا دن آیا وہ بی بی کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی چھت پہ جاتی ہے کبھی دروازے پہ آتی ہے رسول کے نواسے نے وعدہ کیا ہے وہ آئیں گے گیارویں کی شب کا آغاز ہوا فرزند رسول نہیں آئے وہ بی بی انتظار کر رہی تھی عدداروں جب نصف میں شب ہو گئی وہ بی بی اپنے حجرے میں بیٹھی تھی اچانک سے دکھل باب ہوا برک کی رفتار سے وہ بی بی دروازے پہ آئی دروازہ کھولا تو دیکھا کھولی ملاؤن کھڑا تھا ہاتھ میں ایک بورا تھا خدا یہ ناوازوں پہ رحمتِ نازل فرمان جو نواسے رسول کے غم میں اٹھتی ہیں کھولی کو دیکھا اس بی بی نے موں کو موڑ لیا اپنے حجرے میں چلی جو شے اس بورے میں تھی نا کھولی اسے چھپانا چاہتا تھا اس کو کوئی جگہ نہیں ملی اس کو بس سمجھ آیا تنور کا ڈھکن کھولا جو بورے میں شے تھی اسے تنور میں رکھا تنور کے ڈھکن کو بن کر دیا وہ بی بی نماد شب کے وقت جب اٹھینا صلات اللہ علیہ کے وقت تو اس نے دیکھا تنور سے نور نکل لہا ہے سوچنے لگی کہیں تنور خاموش کرنا تو نہیں بھول گئی بس اتنا نور تھا کہ غش آیا عالم خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ نور کی اماریاں اتر رہی ہیں ہر اماری سے سیاہ پوش بی بیاں باہر آ رہی ہیں ایک بی بی تنور کے سامنے بیٹھ جاتی ہے پردہ پوش مسطور ہے روتی جاتی ہے کہتی جاتی ہے میرے لال ماں تجھے رونے آئی ہے بس وہ بی بی جاتی ہے ایک مسطور کے پاس کہتی ہے آپ کون ہیں اور یہ کون بی بی ہے جو میرے گھر میں اپنے بیٹے کو رو رہی ہے تو وہ بی بی فرماتی ہے مجھے نہیں پہچانا میں تیرے رسول کا حرم خدیجہ ہو وہ تیرے رسول کی بیٹی زہرا ہے اپنے بیٹے حشین کا معتم کر رہی ہے تاریخ نے اس بی بی کا نام نوار رکھا ہے نوار کی آنکھ کھل گئی برک کی رفتار سے تنور کے پاس گئی کابتے ہوئے ہاتھوں سے تنور کے ڈھکن کو ہٹایا اب جو دیکھا ایک کٹا ہوا سر تنور میں موجود تھا کابتے ہوئے ہاتھوں سے کٹے ہوئے سر کا باہر نکالا پلو سے چہرے کی راک کو سافت چہرے میں پڑی راک کو سافت کرتی تھی روتی جاتی تھی کہتی جاتی تھی او غریب تو کون ہے او شہید تو کون ہے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی نوار میں نے وعدہ کیا تھا نا میں تیرے گھر پہ ضرور آنگا لے حسین نے وعدہ نبھا دیا نوار کام پھنے لگی آقا یہ کیسا شرف ہے میں زبانی دیا نوار ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے مولا ایک دعا ہے وہ پوری کی دعا میں کہیے پوری کرے دعا میں مانگتی ہوں فردند رسول کے لبوں میں جنب شاہی کہا نوار کیا چاہیے کا مولا میری دعا یہ ہے وہ جو آپ کی بہن مدینہ میں ہے نا جسے زینب کبرا کہتے ہیں میں دعا کرتی ہوں اسے آپ کی شہادت کی خبر نہ ملے لب حسین جنبش میں آئے کہنے لگے بہن کی بات کر رہی ہے ارے ستر قدم پہ کھڑی دیکھ رہی تھی ظالم خنجر چلاتا تھا بہن آواز نے دی تھی بسرے ساتھ امہ نے جک کیا پیش کے بہن بسرے ساتھ بسرے ساتھ مردنے سے پہلے روضہ حسین کا دیدار نصر فرمائی عشق مولا سے سرشار فرمائی سیرت مولا پر چلنے کی توفیقین آئیت فرمائی وطن عزیز کو دشمنوں سے حاسدوں کے شر سے محفوظ فرمائی علماء حق کے سائے کو سروں پر قائم و دائم فرمائی روایہ تفقلہ زمانے کے امام فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی تاجیل کے دوحہ کرنا شام والی بی بی کا باستہ دن آئی مل کے باستہ دے پالنے والے علی کی علی بیٹی کا باستہ اس بی بی کا باستہ جو ستر قدم پہ کھڑی دیکھ رہی تھی ظالم خنجر چلاتہ تاپالنے والے یوسف زہرہ کے ظہور میں تعجیل فرمائی ہم سب کو مولا کی معرفت نصیب فرمائی مولا کے آوان و انسار میں شمار فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت من الحسن صلواتکا علیہ و علاوائی فی حاضح ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم و حافظا و قائد و ناصرہ و دلیل و این حتہ تسکنہو وردکا توعا و تمتیہو فیہا طویلا برحمتکا یا ارحم الرحیم